بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملک میں شاید سب سے سستا خون ہی اس شاہ کے مصطفیٰ کا ہے اس ملک میں شاید سب سے سستا خون ہی اس شاہ کے صحابہ اور اہلِ بیعت کا ہے عرصہ پینتیس چالیس سالوں میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں پھری پڑی ہیں کبھی جنگ کی سرزمین پہ خون ہے کبھی اسلام آباد کی سرزمین پہ خون ہے اور گزشتہ اتوار کو اس شاہ کے مصطفیٰ کا لہو حویلیہ کی سرزمین پر بہایا گیا اس سے پہلے اسی جماعت کی جس کی خیبر پختونخواہ میں حکمرانی ہے اسی جماعت کی حکمرانی میں مسجد رحمت العالمین کے سامنے اس شاہ کے مصطفیٰ کا خون بہایا گیا اور ظلم یہ ہے کہ اس کو مسلکی رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ گولی اس لیے چلائی گئی کہ اس کے نتیجے میں تحریک لبیک کے لوگ مشتہل ہوں اور دھرنے دیں اور ایک تیسری سیاسی قوت جو کافی دنوں سے انتدار میں ہے اپنے مضموم مقاسد کو پورا کرنے کے لیے ان دھرنوں کے نتیجے میں وہ اپنے مضموم مقاسد کو پورا کرے یہاں پر ہونے والے اس ظلم کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو جنہوں نے اپنے زخموں کو سیا لیکن اس ملک کی امن اور سلامتی کی صورتحال کو خراب نہیں ہونے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے رحمت اللہ العالمین مسجد اور اب خیبر پختون خواہ حکومت کی طرف سے حویلیاں کے مقام پر چلائی جانے والی گھولیاں یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہیں آل و سنت میں نامو سے رسالت نامو سے صحابہ و اہل بیت پر کل بھی کوئی اختلاف نہیں تھا آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور مسلح کی ہوا دینے والوں کو انشاءاللہ میں پنجاب اسمبلی میں بھی جواب دوں گا اور لبیک کے شہداء کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں اور لبیک کے جو زخمی ہونے والے لوگ ہیں ان کی بیمار پرسی کے لیے بھی میں حاضر ہوں گا اللہ تعالی ہمارے ملک کو سادشوں سے محفوظ رکھے